اللہ تعالیٰ دولت سب دیتا ہے ماننے والوں کو بھی دیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے دنیاوی عزت جو ہوتی ہے جس کو شہرت کہہ لیں اقتدار کہہ لیں وہ اللہ تعالیٰ فرما بردار کو بھی دیتا ہے اور نہ فرمان کو بھی دیتا ہے دنیا اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے رزق اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے دولت کا زیادہ ہونا یا کم ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا یا نرازگی کی نشانی نہیں ہے اقتدار کا ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کی رضا یا نرازگی کی نشانی نہیں ہے شہرت کا ہونا ہمارے ذہن میں یہی میار ہوتا ہے جس کے پاس دولت ہے وہی کامیاب ہے جس کے پاس دنیا میں شہرت ہے وہی کامیاب ہے جس کے پاس دنیا میں اقتدار ہے وہی کامیاب ہے لیکن اصل کامیاب وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کا مقبول ہے اصل کامیاب انسان وہ ہے جس سے اللہ محبت فرماتا ہے میں کہہ رہا تھا کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بھی دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو بھی دنیا بھی مال دیا حیرت عبد الرحمن الرحف یہ صحابہ میں سب سے مالدار صحابہ میں گنے جاتے تھے دولت اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو بھی دیتا ہے دولت اللہ نے فیرون کو بھی دی دولت نمرود کے پاس بھی تھی دولت اللہ نے دے دی شہرت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے دنیا بھی جو ایک وقتی عزت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما بردار کو بھی دیتا ہے اور نافرمان کو بھی دیتا ہے لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ تائمی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے گویا کہ جو آخرت کی بھی بھلائی ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ محبت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھتا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے آپ وہ لوگ ہیں آپ اللہ کا شکر عطا کریں جو آگے بیٹھا ہوئے اس سے رہ کے آخری تک اللہ کا اس بات پر شکر عطا کیا کرو اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ بے نیاز ہے وہ چاہے تو ہم سے کئی بہتر ہیں جن سے وہ کام لے سکتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر عطا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی دین کی خدمت کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا ہے بھری کائنات میں عربوں لوگ ہیں وہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا کہ آپ کو دل کے دروازوں کو کھولا اس بات کے لیے کہ آپ اس کے دین کی سمجھ حاصل کر سکے اس میں دنیا و آخرت کی ہر کامیابی ہے دنیا و آخرت کی ہر کامیابی ہے لیکن یاد رکھیے گا علم کو علم نافع بنانا جس طرح حضرت نے اپنی خطاب میں کہا اپنی گفتگو میں کہا علم کو علم نافع بنانا ضروری ہے سب سے پہلے آپ کو اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ آپ کا علم علم نافع ہے یا نہیں ہے اللہ قریم نے قرآن قریم میں فرمایا کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے علماء ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں اس کی وعدہ کیا ہے آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے کہیں بجلی کے بہت سارے جہاں میٹرز لگے ہوتے ہیں بہت ساری تارے ہوتی ہیں جہاں کرنٹ کا بھی ظاہری طور پر خطرہ ہوتا ہے وہاں بڑا سا خطرہ لکھ کے لگا دیا جاتا ہے آپ نے آئل ٹینکرز کے پیچھے دیکھا ہوگا خطرہ لکھا ہوتا ہے اس کی وعدہ کیا ہوتی ہے تاکہ جو آگا نہیں ہے جب وہ اس کو پڑھیں گے نا خطرہ پڑھ لیں گے تو وہ اس بات سے آگا ہو جائیں گے کہ یہاں سے خطرہ ہے اس بات سے انہیں علم ہو جائے گا کہ یہاں خطرہ ہو سکتا ہے اگر اس طرف گئے اگر یہ کچھ کیا تو اس سے یہ نتائج ہو سکتے ہیں یہ خطرہ ہو سکتا ہے جان جا سکتی ہے اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو علماء ہیں وہ اللہ تعالی کی خشیت دل میں بہت بڑھ کے رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کی خشیت دل میں بسائے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حیبت و جلال سے جو ہے وہ واقع ہوتے ہیں جس طرح وہاں جانے سے پہلے خطرہ پڑھ لینے والا یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ اگر یہاں گیا تو جان چلی جائے گی ان کے لیے جان سے کئی گنا زیادہ ایمان قیمتی ہوتا ہے ہر قدم پہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر اس طرف چلے گئے تو ایمان جا سکتا ہے ایمان چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نراز ہو جائے گا احلِ تصوف کہتے ہیں بلکل جہنم سے ڈرنا چاہیے عذابِ قبر سے ڈرنا چاہیے بلکل ان سارے جو عذاب ہیں حضور جہاں مبشر ہیں وہاں نظیر بھی ہیں ان سب سے ڈرنا چاہیے آز باز بائزین کہتے ہیں بھئی ہمیں جہنم کا خوف نہیں جہاں جنت کی خواہش رکھنا حضور نے فرمایا وہاں جہنم کا خوف بھی آپ کو کس نے بتایا حضور علیہ السلام کی زبانِ اقدس سے ہی پتا جلائزہ جملہ نہیں کہنا چاہیے لیکن یہ یاد رکھئے گا صوفیاء کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب ڈرنا ہے نا بلکل جہنم کا خوف بھی ذہن میں رکھنا ہے بلکل عذابِ قبر کا خوف بھی ذہن میں رکھنا ہے دنیاوی عزمائشوں کا خوف بھی بلکل ذہن میں رکھنا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے تو سب سے پہلے ڈرنے کی وجہ یہ نہ ہو کہ وہ جہنم میں ڈال دے گا امام غزالی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے بڑا ظالم ہے وہ جو مجھ سے محبت کرے اس لیے کہ جنت مر جائے اور مجھ سے ڈر ہے اس لیے کہ جہنم میں نہ ڈالوں اگر میں یہ تخلیق نہ کرتا تو کیا میں محبت اور خوف کے لائک نہیں تھا سمجھا رہی ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرنی ہے جیسے اپنے محبوب کا ڈر ہوتا ہے نا کہ نراز نہ ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اگر محبت حقیقی ہو اگر محبت جو ہے وہ مطلبی نہ ہو اگر محبت عارضی نہ ہو اگر اگراز کی دنیا سے ماورا ہو تو آپ کو سب سے زیادہ ڈر یہ ہوتا ہے دنیا روٹتی ہے روٹ جائے میرا محبوب مجھ سے نراز نہ ہو جائے واردہ نراز نہ ہو جائے میرا بھائی مجھ سے نراز نہ ہو جائے میرا یار مجھ سے نراز نہ ہو جائے جس طرح اس محبت میں محبت ہوتی نہ کہا سب سے زیادہ محبت کا حقدار کون ہے اللہ تو ہر وقت یہ خیال ہو کہ ہمارا رب ہم سے نراز نہ ہو جائے روایات کے مطابق ستر ماہوں سے زیادہ بڑھ کے پیار کرنے والا رب نراز نہ ہو جائے ہمیں انسان بنانے والا رب نراز نہ ہو جائے ہمیں رزق دینے والا رب نراز نہ ہو جائے رزق تو وہ پھر بھی دے گا لیکن وہ نراز نہ ہو جائے کہ ہمیں رسول اللہ علیہ السلام جیسا حقہ و مولا عطا فرمانے والا ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کا امتی بنانے والا رب ہم سے نراز نہ ہو جائے سب سے بڑھ کر آپ کو حضور علیہ السلام کی وہ دعا جو حضور علیہ السلام نے امت کو سکھائی اس سے سبق لینا ہوگا سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے یا اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع بک نہ ہو علم بھی عطا فرماؤں اور پھر وہ غیر نافع نہ ہو بلکہ علم نافع ہو پھر حضور علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں تیری خوشیت نہ ہو جس میں تیرا خوف نہ ہو تیسرا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دعا فرمائی کہ یا اللہ یا کریم پہلا اس علم سے پناہ جس میں علم نافع نہ ہو جو علم نافع نہ ہو دوسرا ارشاد فرمایا کہ اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں خوشیت نہ ہو جس میں تیرا خوف نہ ہو اور اس دعا سے کہ جس میں قبولیت نہ ہو حضور علیہ السلام تو ماورہ ہیں یہ حضور علیہ السلام نے امت کو سکھانے کے لیے امت کی رہنمائی فرمانے کے لیے فرمایا اس حدیث سے سب سے پہلے جو ہمیں پتا چلتا ہے وہ یہ پتا چلتا ہے کہ علم جہاں نافع ہوتا ہے وہاں غیر نافع بھی ہوتا ہے سمجھ آگئی علم حاصل کر لینا ہی بڑی نہیں ہے قرآن میں بھی مثال ہے نا جیسے گھدے کے اوپر بھی بوجھ لات دیا جائے وہ پسرین نے اس کو تفصیل سے بیان کیا مولانا روم نے تو اس بات کا بہت زیادہ جو ہے اپنے اشار میں استعمال کیا اس کو سمجھانے کے لیے کہ اگر علم علم نافع نہیں ہے اگر علم کے ساتھ خشیت نہیں ہے اگر علم کے ساتھ عمل نہیں ہے اگر علم کے ساتھ تقوی نہیں ہے تو ایسے ہی ہے جیسے گھدے کے اوپر آپ نے کتاب لات دی اسی طرح اگر آپ کے علم میں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے اس میں آپ کا عمل ہی نہیں ہے تقوی ہی نہیں ہے تو اس وہ آپ کے لیے نباب نہیں ہوگا حضور علیہ السلام بھی واضح حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمل کے بغیر علم کی بھی ساتھ اس درخت کی طرح ہے تو درخت ہو لیکن اس میں پھل نہ ہو اگر پھل چاہیے تو اس کے لیے آپ کو ساتھ کردار اور عمل چاہیے ہوگا علم نافع بھی ہوتا ہے اور غیر نافع بھی ہوتا ہے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں آپ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن انہوں نے آپ کو پڑھانا ہے ایک ذمہ داری آپ کی ہے یا آپ کو علم دے سکتے ہیں نافع آپ نے خود بنانا ہے آپ نے اپنے اندر توجہ ڈالنی ہے کہ کیا آپ کے دل میں علم کے بعد خشیت الہی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی خشیت الہی صرف یہ نہیں کہ دل سے سوال کریں اللہ سے ڈرتے ہو یا نہیں اور کہیں ہاں بھی ڈرتے ہیں خشیت الہی آئے گی تو پھر پانچ وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے خشیت الہی آئے گی تو پھر اس کو دل لگا کے اس طرح پڑھیں گے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو رازی کرنے کے لیے انہوں حاصل کرنا ہے جب خشیت الہی آئے گی تو پھر جبین جو ہے وہ سجدہ کے نور سے منور ہو جائے گی جب خشیت الہی آئے گی تو بد نگاہی نہیں کریں گے جب خشیت الہی آئے گی تو جھوٹ نہیں بولیں گے جب خشیت الہی آئے گی تو کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی نرازگی کا باعث بن جائے جب اللہ کا خوف دل میں آ جائے گا تو پھر ہر گناہ سے بچ کے رہیں گے اور ہر خیر کے کام میں آپ آگے نظر آئیں گے آپ کا کردار یہ بتائے گا کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے جس طرح استاد سے ڈرتے ہیں نا بٹ صاحب سے زیادہ ڈرتے ہوں گے جس جس سے آپ ڈرتے ہیں اس کے سامنے آپ غلط کام نہیں کریں گے پتہ ہے کہ ان وہ دیکھ رہا ہے یہ جانتے ہوئے کہ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے اگر گناہ کریں گے تو پھر یہ تو نہیں کہا سکتے نا کہ اللہ سے ڈرتے ہیں پھر بٹ صاحب سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں اللہ سے سب سے بڑھ کے ڈرنا ہے اللہ کا ڈر ہر وقت ذہن میں ہوگا تو پھر گناہ کا تصور بھی نہیں آئے گا اور آیا تو انسان فوراں کہے گا نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے خشیت ایلائی اب آپ کا علم نافع ہے یا نہیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ اللہ کا خوف دل میں ہے یا نہیں کیونکہ اس میں دوسری دعا ہی یہ ہے کہ اس دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس میں تیری خشیت نہ ہو تیرا خوف نہ ہو تو سب سے بڑھ کے ضروری ہے علم کے ساتھ عمل کا ہونا بہت ضروری ہے اور امام غزالی نے ارشادت فرمایا کہ دب انسان علم حاصل کرتا ہے تو پھر عمل دستک دیتا ہے عمل دل پہ دستک دیتا ہے اور امام غزالی کہتے ہیں اگر انسان عمل کے لیے دل کا دروازہ کھول دینا تو پھر امراسک ہو جاتا ہے پھر وہ علم دل میں بس جاتا ہے علم نور بن جاتا ہے علم نافع بن جاتا ہے جو پڑا ہے اس میں جب انسان عمل کرتا ہے اور اگر عمل دستک دے اور انسان عمل کے لیے دل کا دروازہ نہ کھولے تو وہ علم چلا جاتا ہے علم کے بعد سب سے ضروری اس پر عمل ہے سب سے ضروری اس کو علم نافع بنانے کے لیے عمل اور کردار ضروری ہے حضرت سفیان سوری رحمہ اللہ آپ یقیناً ان کے نام سے آگے جا کے واقف ہوں گے حضرت سفیان سوری رشاد فرماتے ہیں کہ علم کردار کے بغیر عمل کے بغیر اللہ کے خوف کے بغیر فقط لفظوں کا مجموعہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے لیکن اگر اس میں تقویٰ آ جائے اگر اس میں عمل شامل ہو جائے اگر اس میں اللہ کا خوف شامل ہو جائے تو پھر وہ خالی الفاظ کا مجموعہ نہیں رہتا بلکہ وہ طاقت بن جاتا ہے اور پھر وہ علم ایسی طاقت بنتا ہے کہ اگر فاروق عاظم علم بھی تھا عمل بھی تھا اور وہ نظر بھی تھی جس کا حضرت ذکر فرما رہے تھے حضور علیہ السلام کی نظر بھی تھی نظر بڑی چیز ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نظر آخر نظر ہے کسی بد نظرے کی نظر لگ جائے نا تو دنیا تباہ ہو جاتی ہے دنیا تباہ ہو جاتی ہے لیکن اگر کسی اللہ والے کی نظر پڑ جائے نا تو دنیا تو دنیا ہے آخرت بھی سور جاتی ہے وہ نظر بھی تھی وہ علم بھی تھا وہ عمل بھی تھا پھر وہ علم طاقت ایسا بنا کہ اگر زلزلہ آتا ہے تو زمین پہ کمار کے کہتے ہیں کہ کیا میں تم پہ انصاف نہیں کرتا دور فاروق عاظم میں دوبارہ زلزلہ نہیں آتا وہ پھر علم ایسی طاقت بن جاتا ہے جب علم عمل ہوگا تو پھر انشاءاللہ آپ کی وہ طاقت ہوگی کہ یہاں سے نکلو گے اور دنیا میں چھا جاؤ گے انشاءاللہ جیسا حضرت نے کہا نا کوئی اپنے دور کا جو ہے وہ غزالی بنے گا کوئی اپنے دور کا راضی بنے گا انشاءاللہ کوئی اپنے دور میں یہ بتائے گا کہ مجدد الفیسانی کا غلام کیسا ہوتا ہے کوئی اپنے دور میں انشاءاللہ آپ لوگ دین کے ایسے علم لہ رہو گے کہ انشاءاللہ آپ قبر میں بھی چلے جاؤ گے تو آپ کی قبر مر جائے خلائق بنے گی انشاءاللہ اور تا صبح قیامت آپ کا کام باقی رہے گا اور قیامت کے دن رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام بھرے مجمع میں سے آگے بلا کے کہیں گے ادھر آ تم نے میرے دین کی خدمت کی میں تمہیں اپنے دست قرم سے انشاءاللہ اس کا عجر عطا فرماؤں گا جو گفتگو میں نے کرنی تھی میں نے صرف حضرت کی گفتگو کی تائید میں گفتگو کی وہ انشاءاللہ پھر کچھ دن میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم کو علم نافع بنائے اللہ قریم آپ سب کو بہت ترخیان عطا فرمائے حضور علیہ الصلاة والسلام آپ کو اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرماؤ لیں حضور علیہ السلام کی خاص نظر رحمت آپ کا مقدر ٹھہرے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا آخرت میں حضور علیہ الصلاة والسلام کی رضا عطا فرمائے علم بھی عطا فرمائے اس علم کو آپ کے لئے نور بنائے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا انشاءاللہ آپ سب کو دین کا مبلغ بنائے دین کا علم بنائے کہ دین کے لیے کچھ ایسا کر جائیں کہ انشاءاللہ تاثب قیامت امت مسلمہ اس سے استفادہ کرے کام بولے لیجئے آپ کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا آپ پہ قروروں درود